سامین اگرامی شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس دنیا میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے لیکن اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کو بھی مولت دیتا ہے اور سود کھانا لینا دینا جو ہے یہ حرام ہے اور اللہ رب العزت سود والے کو بھی مولت دیتا ہے جھوٹ بولنا یہ جھوٹ جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے اللہ جھوٹ والے کو بھی مولت دیتا ہے لیکن جو زانی ہے اللہ زانی کو جلدی پکڑتا ہے جو زنا کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں جلدی سزا دیتا ہے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کیفل اس کا نام تھا تو وہ روزانہ ایک نئی لڑکی لے کر آتا اور اس کے ساتھ زنا کرتا ایک دن وہ ایک لڑکی لے کر آیا ساٹھ دینار دیئے اسے ساٹھ دینار جب وہ لے کر اپنے گھر آ گیا تو جب رات کو وہ کمرے میں جانے لگا تو دیکھا کہ وہ لڑکی رو رہی ہے تو کیفل نے کہا کہ میں تجھے زبردستی تو نے لے کر آیا میں تجھے زبردستی تو لے کر نہیں آیا تو وہ لڑکی رو کر کہنے لگی کیفل میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے میری عزت برباد ہو رہی ہے فقر کی وجہ سے آج لوگ گاڑیوں کے موڈر بدلتے ہیں نئے نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں نئے نئے بزنس شروع کرتے ہیں نئے نئے کروار شروع کرتے ہیں لیکن غریب کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تو کیفل نے کہا کہ میں تجھے زبردستی تو لے کر نہیں آیا تو اس نے کہا کیفل میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے تقلیف کی وجہ سے تو کیفل نے کہا جا بہن چلی جا میں بڑا کمینہ آدمی ہوں میں بڑا کتہ آدمی ہوں جا چلی جا بس میرے لئے دعا کر دینا اب کیفل کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے کیفل کو نہیں پتا وہ لڑکی گھر پہنچی اور کیفل جو ہے بیٹھے بیٹھے مر گیا بیٹھے بیٹھے دنیا سے رخصت ہو گیا جب صبح ہوئی تو کیفل کے دروازے پر ایک نورانی بڑا سا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل لوگو ہم نے کیفل کو معاف کر دیا لوگو ہم نے کیفل کو معاف کر دیا واہ میرے اللہ کیا تو بے نیاز ہے کتنا تو بے نیاز ہے ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ رب العزت نے زانی کی بخشش کرتی وجہ کیا ہے کہ اس نے غریب کی بیٹی کی غریب کی مدد کی اور اسے کہا کہ تو چلی جا پتہ نہیں اللہ کس کاموں میں راضی آئے ہم یہی کہہ کھچوپ ہو جاتے ہیں اللہ بھئی اچھے کاموں میں راضی ہے اپنے مصطفیٰ والی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی آپ نے اندر دھالیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں تو ہمارے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی